ان کا مفرور لیڈر باہر بیٹھ کر فور سیزن ہوتیل کے اندر ان کا بیٹا تین عدد انڈیا سے آئے ہوئے لوگوں سے ملیں گے جو انڈین اسٹیبلشمنٹ کے بھیجے ہوئے لوگ ہیں ان کے نام بھی ہمارے پاس ہے پچھلے منگل والے دن نواز شریف صاحب نے خود ایک امبیسی میں جا کر خفیہ ملاقات کی ہے مریم نواز نے لاہور کے کھوکھر پیلس میں انڈین سے ملاقات کی شہباز گل کا بڑا دعویٰ مریم نواز شریف سے خوکھر پیلس کے اندر ٹھیک ہے مل کے چلا گیا مجھے کوئی پروف نہیں چاہیے کہ انہوں نے کیا باتیں کی دا میٹنگ ایز اناف اچھا یہ غداری ہے آؤٹ اینڈ آؤٹ ہر انڈین کی کلیرنس ہوتی ہے تو آپ نے ایجنسیز کو بھی ان کا نام بدنام کر دیا پاکستان سرکار دورہ میڈیا میں یا خبر دی گئی کہ پاکستان کے بھوت پرورو پردھان منطری نواز شریف جو اپنی سینا کا کالا چٹھا کھول رہے ہیں وہ سب بھارت کے پردھان منطری نرندر موڈی کے عشارے پر کر رہے ہیں اور یہ خبر دینے والا کوئی عام آدمی نہیں بلکہ پاکستان کے پردھان منطری عمران خان نیاجی کے بسے سچیو صحباج گل صاحب ہے وہ اپنے ریپورٹ میں یا کہتے ہیں کہ بھارت کی خوپی آئیجنسی راہ انگلینڈ میں نواز شریف سے مل رہی ہے تتھا پاکستان میں نواز شریف کی بیٹی مریم نواز سے بھی مل رہی ہے اب سوال اٹھتا ہے کہ انگلینڈ میں تو ایک چھڑ کے لیے مانا جا سکتا ہے کہ راہ وہاں مل سکتا ہے کیونکہ پاکستان سرکار کا وہاں کوئی روک ٹوک نہیں ہے لیکن پاکستان میں آئی ایس آئی جو پاکستان کی ایک مانی جانی کوپی آئیجنسی ہے تتھا آن ایجنسیا جب بھری پڑی ہیں تو کیسے بھارت سے جا کر کوئی مریم نواز سے مل رہا ہے اب لوگوں کو یہ سمجھ میں آنا لگا ہے کہ راہ کتنا بھیتر سے پاکستان میں گھس پڑا ہے اور راہ کا ڈر ان لوگوں کے دماغ میں بنا ہوا ہے آگے اس چرچہ میں کیا کہا جا رہا ہے آئیے سنتے ہیں چلا گیا مریم نواز شریف سے کھوکھر پیلس کے اندر ٹھیک مل کے چلا گیا کس کے تعاون سے آیا کس نے انٹری لگائی کس نے ایکزٹ لگائی اگر بغیر انٹری ایکزٹ کے آیا تو کیسے آیا کس راستے سے گزر کے آیا اور گیا کیسے سردفات ہمارا مضبوط آتھوں میں ہے ٹھیک ہے نا ملکہ نمبر وانت آ رہے ہیں آپ دنیا کی ایسی تحصیح وہ آیا آ کے ملا مل کے چلا بھی گیا یہ کیا کہا انہوں نے انہوں نے کہا ہمارے پاس وہ ڈیلیگیشن ہندوستان سے جو آئے تھے لیڈ بائی دووال فور سیزنز ہوتیل میں انہوں نے ٹھہرا تھا اور ان کے ہمارے پاس نام ہے اور وہ فور سیزنز ہوتیل میں کس کو ملے ایک تو وہ حسن یا حسین پتہ نہیں کیا کونسا ہے وہ شریف کو حسین نواز اور دوسرا مجھے نہیں پتا کہ نواز کو بھی ملے اگر اگر نواز شریف کو نیشنل سیکیورٹی اڈوائزر انڈیا کا اور اس کی ڈیلیگیشن یا اس کا ریپریزنٹیو فور سیزنز ہوتیل میں سیکرٹلی ملا ہے مجھے اور کوئی پروف نہیں چاہیے مجھے کوئی پروف نہیں چاہیے کہ انہوں نے کیا باتیں کی یہ غدداری ہے اگر نہیں کیا ہے انہوں نے کہا ہے ملا ہے آپ پھر سنیں اگر وہ اگر کہا ہے تو ایم رونگ مگر اگر انہوں نے کہا ہے کہ ملے ہیں اور ہمارے پاس ثبوت ہے تو مجھے تو اور ثبوت نہیں چاہیے کہ دس گیارہ انڈینز آئے تھے جو مریم نواز سے ملے تھے ایک سیکنڈ صرف آسپنگ دس گیارہ اگر انڈینز آئے تھے اور ملے تھے مریم نواز سے تو آپ کو پتہ ہے کہ انڈینز کو ویزا دینا کتنا زیادہ مشکل مرحلہ ہوتا ہے اور اس میں صرف حکومت پاکستان کے ادارے ہوتے ہیں ایجنسیز بھی انوارڈ ہوتی ہیں ہر انڈینز کے کلیرنس ہوتی ہے تو آپ نے ایجنسیز کو بھی ان کا نام بدنام کر دیا کہ انڈینز دندداتے پھر رہے ہیں اور ہمارے یہاں لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے ایجنسیز کو پتہ نہیں ہے شہباز گل نے یہ کہا کہ مریم نواز کی کوئی بھارتی لوگوں سے باتجیت بھی ملکاتیں ہوئیں اب سوال یہ ہے کہ وزرعظم عمران خان اس وقت حکومت میں ہیں ان کے پاس اختیارات ہیں ان کے انڈر تمام ادارے کام کرتے ہیں تمام ایجنسیز موجود ہیں تو پھر ان کو وہ کیا چیز روک رہی ہے کہ ان کے خلاف باقاعدہ طور پر وہ جی آئی ٹی بنائیں یا جو مرضی کمیشن تشکیل دیں اور اگر اس طرح کے کمپیلنگ ایویڈنس موجود ہیں تو وہ ایویڈنس سامنے لائیں اور ان کا ٹرائل کریں اگر انہوں نے واقعی بغاوت کیا اور واقعی اگر وہ بھارت کے ساتھ مل کر پاکستان کو کمزور کرنا چاہ رہے ہیں پھر تو وہ کرپشن اور یہ اکامہ اور یہ تمام چیزیں یہ تو بڑے چھوٹے مقدمات ہیں کیونکہ بغاوت اور ملک کے خلاف درداری کرنا یہ تو بہت بڑا ایک جرم ہے اور ویسے بھی اگر آپ اپنے دشمن ملک بھارت کے ساتھ مل کر اپنے آپ کو ڈی سٹیبلائز کر رہے ہیں تو اس سے بڑا جرم کوئی اور ہو نہیں سکتا کیا آپ نے یہ کہا نا کہ انڈینز کے ساتھ مل کے مریم نواز کوئی پلان کر رہی ہیں یہ کہا رہا آپ نے شہباز گل اوفیشل سپوکس پرسن ہیں یا نہیں ہیں انہوں نے مناظرے کا چیلنج کیا ہے انہوں نے مناظرے کا چیلنج کیا ہے تو جو مناظرہ نہ ہوا تو وہ بتائیں گے نہیں وہ نہ ہوا ابھی تو لیکن یہ شہباز گل اپنا جبکی دیں گے نہیں وہ بیسے ثبوت کیوں نہیں پیش کرتے تو بہت سگی نظام ہے 2 plus 2 کر کے بتا دیں مجھے 2 plus 2 کر کے بتا دیں کہ یار اتنی common sense تو آپ میں بھی ہوگی کہ ہماری intelligence agencies جس کو آپ ابھی بڑھ کے مار رہے تھے آپ ساتھ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ انڈینز انڈرکور ایجنٹس آ رہے ہیں دیکھیں نا ہماریم نواز نے خوکھر پیلس میں ملاقات کی تھی پھر انہوں نے کہا سیف خوکھر نے جب پریس کانفرنس کی ہے تردید کی ہے تو انہوں نے کہا نہیں وہ خوکھر پیلس تھا میڈیا تو ہر مومنٹ پہ نظر رکھے ہوئے میرا سوال صرف اتنا ہے جو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ جناب اگر نواز شریف ملک دشمن ہیں تو ان کو پھانس ہی لگائیں لیکن عوام کے سوامن خدارہ آپ ایک ثبوت ضرور لیں کہ جناب یہ ہے وہ ثبوت جس طرح انہوں نے کہا تھا نا کہ حضور یہ ہے وہ ضرائع اسی طرح میں وہ ضرائع وہ ثبوت جاننا چاہتا ہوں دوسرے بات یہ ہے کہ حکومت ابھی بخلا گئی ہے میری بات ابھی ہوا کیا ہے ابھی تو تحریک شروع نہیں ہوئی ابھی تو صرف جلسے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑے سنگین الزام ہیں اور اس سے زیادہ جیسے خود حلالی صاحب بار بار کہتے ہیں کہ اس کی سزا تو موت ہے اور میں تو مطالبہ کرتا ہوں کہ موت ہی اس کی سزا ہونی چاہیے لیکن آپ بغیر کسی ثبوت کے کسی پہ یہ الزام نہیں لگا سکتے خواہ کوئی بھی ہو بھائی جان میڈیا کا بیانیاں جو ہے وہ اگر ایسے بنتا ہوتا نا امریکہ جا کے ڈیٹھ سال کا کوئس کر لینے سے تو یہاں بڑے بیانیاں بیجتے پھر رہے ہو ایسے نہیں ویسے تو پاکستان کے لوگ اپنی دیش کی خوپیا ایجنسی آئیس آئی کو بیسو کی سب سے سکچم خوپیا ایجنسی بتانے سے نہیں تھکتے ہیں پر اب بھارت کی خوپیا ایجنسی را پاکستان میں جو کارنامہ کرنا شروع کر دیا ہے اس سے لوگوں کے سامنے اپنے دیش کی خوپیا ایجنسی آئیس آئی کی پول کھلنے لگے گیات ہو کہ بھارت کے لوگوں کو پاکستان میں بیجا پرابط کرنے میں بہت ہی کٹھنائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے بہت ہی چھانوین کے بعد بیجا ملتا ہے پھر ان سب کے باوجود کیسے را کے ایجنٹ بیجا پرابط کیے اور وہاں چاہ کر نواز شریف کی بیٹی مریم نواز سے ملے اس گوپنی سوچنا کا کھلاسہ وہاں کے عمران خان سرکار میں بسے سچیو نے کیا ہے چرچہ میں کہا جا رہا ہے یا تو پاکستان کی آئی ایس آئی اب بینا کامکر ہو گئی ہے یا پھر پاکستان کے عمران خان کے بسے سچیو نے جو سوچنا دیا ہے وہ غلط ہے دونوں میں سے تو ایک آدمی جھوٹ بول رہا ہے چرچہ یا ہونی چاہیے تھی کہ نواز شریف یا وہاں ان کی بیٹی مریم نواز نے جو کہا ہے وہ شہی ہے غلط لیکن چرچہ یا ہو رہا ہے کہ کہ کون رہا ہے درسن یہ کہتا ہے کہ بحث یا ہونی چاہیے کہ کیا کہا جا رہا ہے نہ کہ بحث یا ہونی چاہیے کہ کون کہا رہا ہے بھارت پر عروپ لگا کر نواز شریف اور مریم نواز کو بھارت کا دوست بتا کر ایک چھن کے لیے تو وہاں کی سینہ اور وہاں کی آئی ایس آئی ابھی اپنے کو بچا لے گی لیکن دھیرے دھیرے وہ دین دور نہیں جب وہاں کی آئی ایس آئی اور سینہ کی کالی کرتوطوں کا پول سب کے سامنے آئے گا یہ تو ایسا ہونا ہی تھا آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو خرپیاں میرے چینل کو سبسکائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے دھنیواد جائے